نماز کے دوران مانِ علی شان ہے کہ ایک انسانی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کعبہ اللہ کا گھر ہے ہر سال لاخوں انسان تواف کرتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک انسانی جان کی قدر و قیمت کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ افضل بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ دینِ اسلام جو کہ انسان کے بھلائی کا دن ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہیں اور روزے کے متعلق آتا ہے کہ اس کا عجر براہ راس اللہ رب العالمین خود عطا کرے گا لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے یوں دینِ اسلام اپنے ماننے والوں کیلئے بے شمار آسانیاں پیدا کرتا ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ساپ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے یا کوئی بچھو آپ اپنے کپڑوں کے اوپر چڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو فوراں نماز کو توڑ دیا جا سکتا ہے اس پر علماء کرام کا فتوہ آہدیس کی روشنی میں موجود ہے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا پیارے دوستو یہ آج کی ویڈیو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اگر دورانِ نماز کوئی جان لیوہ چیز سامنے آ جائے یا جان کا خطرہ ہو تو کیا نماز کو توڑا جا سکتا ہے اور دورانِ نماز مسجد میں ساپ آ جائے تو کیا کیا جائے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے چہیتے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پیارے دوستو انسانی جان کی حرمت دینِ اسلام کے مطالق اتنی مقدم ہے اس کو تو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے چاہے آپ حالتِ روزہ میں ہو یا نماز کی حالت میں ہو اگر آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے تو دونوں کو یعنی کہ روزے کو توڑا جا سکتا ہے یہاں تک کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں خانے پینے کی حلال چیزیں کسی صورت میں بھی میسر نہ ہو اور بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہو جائے تو دینِ اسلام صرف ایسی سنگین صورت میں حرام کھانے کی اجازت بھی دیتا ہے تاکہ انسان اپنی جان کو بچات سکے حاصل یہ ہے کہ انسانی جان کو اولین ترجیح پر رکھا گیا ہے پہلے دوستو بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ماں آپ کو آواز دے رہی ہے تو ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر فرض نماز میں ادا کر رہا ہوتا اور میری ماں آواز لگا رہی ہوتی تو میں نماز توڑ کر ان کی آواز کا جواب دیتا اب جب دین اسلام میں ماں کی آواز پر نماز توڑنے کو کہہ دیا گیا ہے تو کسی جانور کا سامنا کر کے یعنی کہ جانور کسی پر حملہ کر رہا ہو تو یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے اس صورتحال میں اسلام کیسے انسانی جان کا تحفظ نہیں کرے گا لہٰذا اپنی جان بچانے کے لئے فوری طور پر نماز کو توڑ کر اپنی جان بچائی جائے ایسی کوئی بھی چیز جو زہریلی ہو اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کا فوری علاج کیا جائے اور واپس نماز ادا کی جائے پیارے دوستو یہاں تک کہ ایسے جانور کو مارنا اور اس نیت سے مارنا تاکہ یہ مجھے یا کسی کو نقصان نہ پہنچائے تو اس کا بھی سواب ملے گا پیارے دوستو ہمارا دین حق ایسا دین ہے کہ راہ چلتے ایک پتھر اینٹ یا کوئی کاتے دار چیز اگر راستے سے ہٹائی جائے یعنی دوسروں کے لیے قابل تکلیف وہ ہو سکتی تھی تو آپ نے اس چیز کو ہٹایا تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سواب دیتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے آسانیہ پیدا کی ہے اے دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آسانیہ پیدا کرنے پر سواب دیتا ہے تو آسانیہ راستے پر کا پتھر اٹھانا راستے پر کا کوئی کاتے دار ہے یا اس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی کاج کا ٹکڑا پڑا ہے اگر کسی کا پیر اس پہ پڑ جاتا ہے تو اسے پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی اگر آپ نے وہ دیکھا تو آپ اسے راستے سے ہٹا سکتے ہیں تو اس پر آپ کو سواب ملے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو مزید نہ بڑھائے اگر ہو سکے تو آپ سے جتنا ہو سکے اتنا اس کے لیے آسانیہ کو پیدا کرے آسانی کرے اس پہ مزید بوجھ نہ ڈالے تو یہ بھی سواب کا کام ہے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے گا پیارے دوستو یہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو انسانیت کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی نیکیا کرنا سکھاتا ہے اور پھر یہ جب چھوٹی چھوٹی نیکیا اکٹھی ہو جاتی ہے تو قیامت کے روز یہ کترے کترے سے مل کر دریہ بن جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نرم دل رکھتے ہیں اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں بے بسوں اور لاچاروں کا بھلا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اگر کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو روز حشر ان کے سواب کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہ انسان خود حیران ہو جائے گا کہ ہم نے تو دنیا میں اتنی نیکیا نہیں کی تو یہ سواب ہمارے حصے میں کیسے آ گیا تو پیارے دوستو یہ وہی چھوٹی چھوٹی نیکیا ہوگی جو کہ ان کے نام عامال کا حصہ بن چکی ہوگی انہیں بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ نیکیا کہاں سے آئی ہے اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے اور سب سے اچھا حساب لکھنے والا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہے یا اسی کوئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو اس حوالے سے نماز کے کیا احکامات ہیں نماز کو قائم رکھنا چاہیے یا توڑ کر اپنی جان بچانی چاہیے تو اس کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات اور تمام مسائل حل ہو چکے ہوں گے تو پیارے دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم